اسلام علیکم ناظرین دو امپورٹنٹ ترین خبریں ایک خبر تو یہ ہے کہ نگران حکومت کی طرف سے ایک مراصلہ صوبائی حکومتوں کو بجوایا گیا ہے جس میں کرپٹ افراد کی لسٹیں فوری طور پر تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دوسری خبر میرے پاس یہ ہے کہ صحابق وزیر اللہ پنجاب کا کونسا اقدام ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے عدالتوں کے اوپر فیننشل بوجھ اتنا ڈل گیا ہے کہ وہاں پہ صبح صویرے اسی پہ آج کل بات ہو گیا تو اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں پرویز علیہ صاحب کے دور میں کچھ فیصلے ایسے کیے گئے کہ جو عدالتوں کے اوپر فیننشلی ایک بوجھ بن گئے ہیں بڑی اپورٹنٹ ریپورٹ ہے کہ پرویز علیہ صاحب نے لا افسران کی تداد میں خاصہ اضافہ کر دیا جس میں ججز کی تداد کم اور لا افسران کی تداد زیادہ ہو گئی ہے لاہور آئی کورٹ کی بات ہو رہی ہے لاہور آئی کورٹ میں ججز کی تداد ہے چالیس لا افسران کی تداد ہے پچاسیس یعنی چالیس ججز کی عدالتوں کے لیے بائیس ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کام کر رہے ہیں چالیس ججز کی عدالتوں کے لیے تریسٹھ ایسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کام کر رہے ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اس کی مراد کی اگر بات کر لیں کتنے پیسے لیتا ہے اور گورنمنٹ کے خزانے سے کس طرح پیسے جا رہے ہیں اے وہ ہے ساڑھے چھے لاکھ رپے ایک ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل لیتا ہے ایسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پانچ لاکھ چھتیس ہزار رپے مصول کر رہے ہیں پرویز علی صاحب نے داس ایڈیشنل اور بیس ایڈیشنل کی تداد بڑھائی تھی ویسے تو انہوں نے سو ڈیٹھ سو ایڈوکیٹ بھی رکھ لیے تھے اور کئیوں کو گاڑیاں بھی دی دی گئی تھی لیکن یہ عدالتوں کے اندر کیا کاروائی ہوئی ہے کیا واردت ہوئی ہے بریق سی یہ آج سامنے آئی ہے قانونی ماہرین کے مطابق ججز کی نسبت لاف سران کی تعداد میں اضافہ حکومتی خزانے کے اوپر بوچ ہے پنجاب حکومت کو اضافی لاف سران کی تعداد کام کرنی پڑے گی آئیٹی میٹلی ورنہ خزانے کے اوپر جو بوچ ڈالا گیا ہے وہ آگے لے کے نہیں چلا جا سکتا پوسیبل نہیں ہے تو یہ چیف جسٹس صاحب آج کے لیے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے جان کیسے شڑوائی جائے یہ گورنمنٹ ان کے گلے میں یہ ڈال گئی ہے اور اس سے جان کیسے شڑوائی جائے دوسری خبر یہ ہے کہ کرپٹ بیروکریٹس اور کرپٹ سیاستدانوں کی اور دیگر جو مافیاس ہیں اور جو مختلف امپورٹنڈ لوگ ہیں جو کرپشن میں ملاوث ہیں کسی اس طرح میل پریکٹسز میں ملاوث ہیں ان کی لسٹیں تمام صوبوں سے مانگی گئی ہیں اور صوبوں نے آگے ڈپٹی کمیشنر لیول پہ مرسلے بجوا دیئے ہیں اور اب وہاں پہ لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں اب یہ بڑی امپورٹنڈ بات ہے اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے نگران گورنمنٹ ہے تین مہینے کے لیے آئی ہے کرپٹ لوگوں کی لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں یہ کرپٹ لوگوں سے ہوگا کیا کیسے ہوگا کس لیے یہ لسٹیں بن رہی ہیں کرپٹ افسران یا کرپٹ سیاستدان ان کی لسٹیں آخر کس لیے بنائی جا رہی ہیں کیوں بنائی جا رہی ہیں ہوگا کیا ٹھیکی خبر کے اندر خبر ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پچھلے دنوں کہا تھا اور کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا تھا بہت اپورٹنڈ لیول کے اوپر فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کرپٹ افسران ہیں اور کرپٹ بلٹ شیشن ان کو پکڑا جائے اور ان سے لوٹا ہوا پیسہ نکالا جائے اور خزانے میں واپس کرلا جائے اور اس کے لیے ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ٹاپ لیول پر ایک لسٹ بنی ہے تین سو بندوں کے ان سے پیسے لے کے بے شک ان کو کسی فائسٹر ہوتل میں بند کرنا پڑے یا کسی خالی بیلڈنگ میں کیپٹل میں یا کسی صوبے میں بند کرنا پڑے تو ان سے پیسے لے کے نکالے جائے اب یہ پیسے کیسے نکلیں گے کیا سعودی کینگ والا فارمولا ہوگا یا ہمارا جو اگزیسٹرک لاؤ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے نکلوانے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ ہمارے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے تو پیسے نکلوانے کرپٹ مافیا سے بڑے مشکل ہیں چونکہ مافیا اتنا تگڑا ہو گیا کہ وہ سٹیٹ کو بھی چیلنج کرتا ہے اور کچھ اہم لوگوں کو بھی چیلنج کرتا ہے اور بلیک میل بھی کرتا ہے اور سٹیٹ بہت اشیوز کے اوپر بلیک میل ہوئی بھی ہے اور کمپرومائز رہی بھی ہے تو اب سٹیٹ کیسے ان سے پیسے نکلوا سکے گی یہ ایک ملین ڈالر کوئسٹن ہے لیکن اس پہ کام شروع ہو گیا ہے جتنی بات ہے اتنی بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلان سے تین ارب ڈالر نکلوا کے خزانے میں ڈال دیئے گئے ہیں نہیں 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 نکلوا گئے لیکن اس پہ کام شروع ہو گیا ہے اور یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے